ایک دفعہ ایک کھانا تھا اور اس میں میں گیا تو اس میں ایک شخص تھے باہر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا جناب کہ تسی شاہد کا کانر بازی صاحب نے جان دیو میں نے ان سے تھوڑا سا پوچھا ڈیٹیل میں جا کے کہ جی کیوں پوچھ رہے ہو تسی اور میں نے کہا جی کہ میں ایساستے پوچھ رہا کہ تو میں دسنا چانہ تانو کہ او زڑا نا انہوں دا فیس چڑھا ہے بڑا سٹیف فیس ہے ایک بڑا سٹیف سٹیف لیکن میں نے کہا جی پوچھ رہا سٹیف فیس ہے میں کہا جناب جس بندے دا پتہ نہیں اس دے خلاف یا تسی کو اس نوہ نیگٹیب پروپگنڈا کہہ سکنے ہیں نیگٹیب پروپگنڈا کیوں کر رہے ہو میں کہا ایک واحد فارمر پرائیم نیسٹر ہے جدہ سریانی ہے he is down to earth and humble soul and a very very nice guy politics ہاں تسی بالکل تس تنقید کرو کھل کے کرو لیکن as a person very nice guy شاید صاحب آپ کی بھر بھانی ہے میری بھر بھانی بھانی آدh پجابی بولا اور دوسی بولا آجا پرانا پرانا ڈلہ پرانا ڈلہ پرانا ڈلہ پرانا ہے بھائی لکبل ہونا تو تنوے میں یاد نہیں ہونا کہ تسی ہونڈی گھلا کیتی ہے ساری پجابی کیتی ہے آجا واقعی کرے گا جی شروع ہو تو انتا پجابی بولیتا ویچہ اردو نہیں بولی میں نا کوئی اردو ہوئے ہوئے اچھا چلو پھر کم تیز ہو گیا اچھا شاید صاحب اچھا اردو بولنے دی کوشش کرنا ہے مجھے ایک بات بتائیں یہ پارٹی جو ہے آپ پارٹی پارٹی ہو رہی ہے ہر بندے میں کہنا ہے جناب ہاں آئے تھے شاید صاحب مفتا اسماعیل صاحب آئے تھے مستوان واز گوکر صاحب آئے تھے ہم سے مل کے گئے تھے کئی دفعہ آپ بھی کہتے ہیں کہ جناب اسی مل کے آئے ہیں لوگان لیکن آپ بندوں کے نام بڑے مختصر سے بتائے تھے مفتا اسماعیل نے ایک دفعہ مجھے شو میں اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں جناب کہ ابھی ہم نے لوگوں کی ناؤسمنٹ نہیں کرنی چلو پارٹی نا داستے ہو جی پارٹی قدو لانچ ہو رہی ہے اور کیڑے کیڑے بندے نے وہ داستے ہو نہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نہیں کہ ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں اچھا اپن لی جا کر ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ آئیں شامل ہوں اچھا ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی سوچ لیتے ہیں اپنی بات ان تک رکھتے ہیں جو اصل میں لوگوں شامل کریں گے ان کے پاس جائیں گے وہ پارٹی لانچ کرنے کے بعد جائیں گے اچھا کہ پارٹی لانچ ہو ایک پلیٹ فارم ہو لوگوں کو پتا ہوگا یہ پلیٹ فارم ہے تو پارٹی انشاءاللہ جون کے آخری ہفتے میں پارٹی ہم لانچ کرنے گے جی اب عید آ جائے گی آچہ عید کے بعد آنچ کرنے گے جی لانچ کر دیں گے پارٹی کا نام جو ہم نے پروپوز کیا ہے وہ عوام پاکستان ہے عوام پاکستان اور جنڈا دو رنگوں پر ہے ایک بلو اور گرین جنڈا بلو اور گرین کیوں بلو اور گرین کیوں یونیک ہے گرین پاکستان کا رنگ ہے اور بلو جو ہے یہ ایک فریڈم کا رنگ ہے ایک اوپن لیس کا رنگ ہے تو یہ ہم نے سوچا کہ اور کسی اور جماعت کا ہے بھی نہیں ایک درکر بلو جو رنگ ہے تھوڑا یونیک ہو جائے گا تو یہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں خاص و نوجوان رابطہ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج ضرورت ہے جماعت کی نئی سوچ کی تو کامیابی ضرور ہوگی تو اس کے بعد آپ انتخابی نشان جو ہے وہ بڑا وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے خیر انتے زیادہ امپورٹنٹ نہیں رہا انتے آہ جڑے بادر بھی جیت گئی مولی بھولی بھی جیت گئی بے گن بے گن بے گن بے جیت گئی لیکن پھر بھی کوئی انتخابی نشان کو زیرو ان کی ہے آپ نے کسی طرح نہیں وہ جب ہم جائیں گے پارٹی کے بعد آپ جاتے ہیں الیکشن کے قریب کے لیسنگ جمیشن کے پاس کے جناب کون سے نشان آن اویلیبل ہیں اس کے بعد پھر وہ آپ کو نشان ایک دیتے ہیں لسک یہ اویلیبل ہیں وہ پھر آپ ان میں سکھ لیل دیتے ہیں ویسے آپ کے مین میں کیا ہے؟ نہیں میں دیکھیں دیکھیں نہیں ہے سمبل ایسا ہوں جو یونیک لوگ پچھان لیں آسانی سے اس کو اور ایسی بات نہیں ہے میں نے گھڑیال پہ بھی الیکشن لڑا ہے ازاد درس اٹھاسی میں پھر آئی جی آئی کی سائیکل پہ بھی لڑا ہے اور شیر پہ بھی لڑا ہے تو سمبل لوگ جو آپ کا سپورٹر ہوتا ہے پچھان لیتا ہے لیکن تھوڑا بہتر ہو تاکہ آسانی سے پچھانا جائے تو آسانی سے مطلب جہاز ہو جائے؟ جہاز ہو جائے گا جہاز ہو جائے یہاں پھر وہ جوڑ دیں گے سارے جہاز جی جہاز جہاز مظور پتہ یہ نا سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے میاں صاحب نے بڑی جناب تاڑنا محبت دا اظہار کیتا ہے تاڑنا مفتا اسماعیل دنال میاں نواز شریف صاحب نے تے او کی what do you have to say above that نہیں میاں صاحب ایک وزہدار آدمی ہے ان کا ایک دوستوں کے ساتھ ایک ہمیشہ ایک طریقہ رہا ہے ان کو ریکنائز کرنے کا بھی تو میں میاں صاحب کا 35 سال سے ساتھی ہوں ایک ذاتی تعلق بھی ہے جس کو ہمیشہ انہوں نے بھی نبایا ہے اور میں نے بھی کوشش کیا کہ نبایا جا سکے اچھا تو ان کی ہمیشہ بڑی محبت رہی ہے بڑی انہوں نے عزت دی ہے اور آپ دیکھ رہے کہ جب 2017 میں ان کو ہٹایا گیا تو وہ ایک سو چھہسی ایمین اے تھے مسلم لیگ کے انہوں نے میرا انتخاب کیا یہ انہوں نے اب اس دن جماعت کے حالت کہ وہاں ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی وہ واپس چھ سال بعد پارٹی کے صدر منتخب ہوئے لیکن انہوں نے ریکنائز کیا ان دوستوں کو ان کو دنیاوں کو بتایا کہ یہ میرے دوست ہیں میرے ساتھ چلے ہیں جیلیں کاٹی ہیں مشکل وقت میں میرے ساتھی ہیں تو مشکل وقت کے ساتھی کو بولنا ذرا مشکل ہوتا ہے وہ ایک بڑا گیارہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے جس کو بتانے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں انہوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر یہ بڑی کھل کر انہوں نے بات کی اور یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے مفتا اسمحیل صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے ان کا بھی ذکر انہوں نے کیا یہ ایک نشانی ہوتی ہے ایک عالی ذرفی کی ایک بڑائی اسمحیل صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی گلہ سچ نہیں ہے نواز شریف صاحب سے لیکن جس طریقے سے انہیں فائننس منسٹری سے ہٹایا گیا وہ that was unceremonious جی بلکل ہو سکتا ہے یہ غلطی ہو جاتی ہیں میرا بھی کوئی شکوہ گلہ کوئی نرازگی نہیں ہے اس سیاست اتفاق نہیں ہے جس کا چناؤ آج مسلم لیگنون نے کیا ہے یہ بار بار آپ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جس قسم کی سیاست مسلم لیگنون جس سیاست کا جس سیاست کا اس وقت کر رہی ہے وہ آپ you disagree with it تو پھر کس قسم نہیں سیاست کر دیا نہیں دیکھیں وہ سیاست جو ہر قیمت اور اقتدار کی سیاست ہو میرا اس سے اتفاق نہیں ہے اگر آپ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ الیکشن میں ہم کامیاب نہیں ہوئے اپنی جماعت کو بہتر راستے پر ڈالنا چاہیے اور مسلم لیگنون کے لیے آج ایک میرا صاحب نے پھر قیادر سنبھالی ہے ایک بہت سے چیلنجز ہیں مسلم لیگنون کے لیے like what political challenges ہیں narrative کا ہے performance کا ہے وہی چیزیں جو مسلم لیگنون کی strength ہوتی تھی جو ان کا خاصہ تھا جو طاقت تھی آج وہی چیزیں چیلنجز بن گئے اس tradition سے کس قسم کا تعلق ہے performance ہے یہ سب چیزیں آج چیلنجز ہیں مسلم لیگنون کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے جو narrative ہے اس میں کوئی changes آئیں گی یا perception جو بن گیا ہے آخری election میں last election میں جو بنا ہے اس میں کوئی بہتری آ سکے گی بہتری آنے کی کم از کم توقع تو ہو سکتی ہے نا اگر شہباز صاحب رہتے تو کوئی عمید نہیں تھی چھے سال میں شہباز صاحب نے مجھے پریزیڈنٹ رہتے تو پریزیڈنٹ رہتے تو پھر تو کوئی عمید نہیں چاہی کہ معاملہ آگے بہتر ہوگا اب میاں صاحب ہیں ایک پاکستان کی تاریخ کے سب سے سیریر ترین سیاستدان ہیں وہ کوشش کریں گے بہت مشکل کام ہے it's a tedious job tedious نہیں it's a serious challenge yeah you can say it's a very serious challenge so وہ اس کو پورا کر سکے کہ اتنے بڑے ان کا نام ہے میاں نواز شریف صاحب اتنا پرانا experience ان کا politics میں پھر اس کے بعد ان کی following بھی ہے to be very honest جی بالکل ایک stature ہے ان کا بھی ذاتی stature بھی ہے جماعت کا بھی ہے لیکن میرے خیال ہے کہ ایک بڑا challenge ہے لیکن اگر پی ایم ایلین میں کوئی اس کا اس قابل ہو سکتا ہے کہ ان challenge کے مقابلہ کرے تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں do you think کہ یہ baggage جو ہے اس کو baggage کہہ سکتے ہم کہ شباز شریف صاحب ایک baggage ہوں گے یا شباز شریف صاحب کی ڈود آف اپرائم نیسٹرشپ جو ہے ایک baggage ہوں گی میاں صاحب کے لئے جی بالکل جو performance government کی رہی ہے یہ بہت بڑا baggage ہے جس طرح party نے 6 سال میں perform کیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا challenge ہے اس لیے دوسرا جو آپ نے اپنی سیاست کا طرز اپنایا ہے جو اپنی ووٹ کو عزت دو کی سیاست چھوڑی وہ سب سے بڑا challenge وہ ہے کہ آپ کس طرح اب لوگوں کو قائل کریں گے اپنی طرف کیونکہ جو گجرمالا کا جلسہ تھا جب میاں صاحب نے challenge کیا establishment کو اور جو کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ اس کو عوام نے بہت حد تک قبول کیا اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کی سیاست اور میاں صاحب کی اپنی سیاست کا بہروج تھا اس جو جلسہ تھا اور وہ محسوس کیا ہم نے اس دن بھی محسوس کیا اس کے بعد بھی ہم محسوس کرنے دیں اور نو اپریل دوہزار بائیس کو مسلم لیگ کا سٹیچر کچھ اور تھا اور گیانا کو کچھ اور تھا یہ بدقسمتی ہے اچھا coming back to that party of yours جو آپ launch کرنے جارہے ہیں last week of june میں عوام party right عوام پاکستان عوام پاکستان چاہیے عوام پاکستان تھوڑا نہ چڑھ دے چڑھ دے ٹائم لگے گا چڑھ جائے گا چڑھ جائے گا دو یا سال نمز نے اچھا اس میں کیا چینجز آسکتی ہیں آپ کیا چینجز لاسکتی ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بیٹھ جائیں گے opposition میں اور ہم اپنا role play کرتے رہیں گے تو oppositionی بیعہ کے تانوی پتہ ہے کہ role play کوئی بھی نہیں ہوا ککھ بھی نہیں ہوا until and unless we are in the corridors of power جب تک آپ حکومت کے اندر نہ ہو یا آپ کے پاس اختیارات نہ ہو آپ چینجز نہیں لاسکتے حکومت میں رہ کے کوئی چینج لاسکے ہیں دیکھو اتاڑی بحیس جڑی ہے نہیں نہیں میں بحیس میں بحیس لارا نہیں چھئی کہ تسی یہ بھی ایک اگزامپل تسی دے سکتے سو ایسے کہ اگر اس وقت دی حکومت جڑی ہے پیٹرول دی پرائس اے دن دی ہے تے اوگرا کچھ اور دے دن دی ہے تو پیٹرول دی پرائس بھی فکس نہیں کر سکتی اس وقت دی ہے نہیں پہ میں دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا حکومت کا کوئی تعلق پیٹرول کی قیمت سے نہیں ہے اچھا کوئی تعلق دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کیوں دیتی ہے بھر یہ عادت ہمیں پڑ گئی ہے کہ ہم پیٹرول قیمت کی باتیں کرتے ہیں ان نیچے ہو جائے تو کہتے ہیں ہم نے بڑا کمائی بڑا کمال کر دیا ہے حکومت یہ مارکٹ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے پرائس کیا ہے اوگرا اس کو کیلکلیٹ کر کے نوٹیفائی کر دیتا ہے حکومت صرف اپروول دیتی ہے اپروول کوئی ضرورت نہیں ہو جائے ڈی ریگولیٹ کر دیں جو مارکٹ کی پرائس ہو وہ عوام پے کریں حکومت کے دو ٹیکسز ہیں ایک انہوں نے زیرو پہ رکھا ہوا ہے جو سیلس ٹیکس ہے ایک پٹرولیوم لیوی ہے وہ ساٹھ روپے پہ ہے یہ دو چیزیں حکومت کے کنٹرول میں ہیں جو کہ مستقل ہے ہمیں کوئی تبدیلی آتی نہیں ہے ہمیں شوق ہوتا ہے وزیراعظم صاحب کو بھی وزیروں کو بھی ہم آناؤنس کریں ہم نے بڑی کمائی کر دی ہے کمال کر دی ہے تو وہ کچھ کبھی مہنگا پڑتا ہے فائلیں ہم پڑتے نہیں ہیں اور اناؤنس کرتے تھے کہ قیمت یہ ہو گئی ہے بڑی کامیابی ہے حکومت کی پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں وہ تو غلطی ہوگی یہ فائل ہی غلط آگی ہے میں یہ کہا رہے تو اس لیے سیاسی جماعت کوئی ایسے لوگ ہونے چاہیے جماعت ہونے چاہیے جو ملکی بات تو آج کریں جو ملکی مسائل کی بات کریں کی حل کی بات کریں یہ اپوزیشن کا میری نظر میں میں نے پوری زندگی اپوزیشن میں گزاری ہے چھتی سال سیاست میں ہو گئے ہیں اس میں سے دس سال صرف حکومت میں گزارے ہیں چھبیس سال اپوزیشن میں گزارے ہیں تو اصل میں جمہوریت کی روح اور مسائل کا حل ہی اپوزیشن ہوتی ہے آپ بات کرتے ہیں آپ تنقید کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس وہ قابلیت ہونی چاہیے وہ صلاحیت ہونی چاہیے وہ فکر ہونی چاہیے وہ سوچ ہونی چاہیے جو یہ باتیں کر سکے تو آج ضرورت ہمارے ملکی ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسے لوگوں جو ملک کے مسائل کی اور ان کی حل کی بات کر سکیں ہم صرف مسائل کی بات نہیں ہے حل بھی تو ہونے چاہیے ریفارم کے بارے میں کوئی بات کرنا ہے تو ہماری جماعت یہ بات کرے گی کہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے اب آپ کی تکلیف کیسے دور ہو سکتی ہے نوجوانوں کو کیسے امید دے سکتے ہیں تو یہ what you are saying is کہ آپ solution کی طرف جائیں گے solution لے گی جی ملک کے مسائل کی حل کی بات کریں گے ہم سیاست برائے سیاست نہیں گالی گلوش کی سیاست ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے ہاں سیاست کیا ہے آپ اسیمبلی میں جا کے دیکھ لیں سارا دنے دوسرے پر اجزام لگانے اور گالی گلوش میں گزرتا ہے what's the future of عبران خان in your eyes سیاسی جماعت کے future عوام کے پاس ہوتا ہے اچھا یہ تاریخ آپ کو سبق دیتی ہے بہت کوششیں ہوئی ہیں ذوکار علی بھٹو فانسی لگ گیا ہم آج اگر بلاور صاحب یہ کہیں گے vote میں لیتا ہوں تو میں ان سے اختلاف کروں گا درداری صاحب کہیں جی vote میں لیتا ہوں میں ان سے اختلاف کروں گا ہم آج بھی پیپس پارٹی کا vote ذوکار علی بھٹو کے vote نام سے آتا ہے ہم میرے حالے کتنے پیچالیس سال پچاس سال ہونے لگے ہیں لیکن وہ جو اگزیمپل آپ دے رہے ہیں وہ اگزیمپل یہاں پہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے ساتھ فٹ ہوتا ہے نہیں میں اگزیمپل یہ دے رہا ہوں کہ سیاسی لیڈر کو جیل ختم نہیں کر سکتا جبر ختم نہیں کر سکتا آپ اس کا نام نہیں مٹا سکتے جب تک عوام اس کو بھولنا جائے اگریڈ ممتاز دولدانہ صاحب بہت بڑے لیڈر تھے لیکن اسے غلطی ہوئی عوام نے ان کو چھوڑ دیا بات ختم ہو گئی اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو تو یہ تاریخ کی کچھ سبق ہے لیکن ان کے پیچھے جو تھا بھٹو صاحب کے پیچھے ان کی بیٹی تھی اس کے آگے جناب ان کے پوتا آ گیا یہ وہ سارے وہ ایک پوری فیملی چل رہی تھی یہاں پہ عمران خان صرف صرف عمران خان ہے جی اگر یہ یہ سوچ ہے تو یقینا اگر عمران خان صاحب اپنی ذات سے باہر نہ نکل سکے انہوں نے جماعت کو وہ سوچ نہ دی جو ان کی سوچ ہے عمران خان صاحب تو ایک مثالہ اپنی ان کی کامیابیاں نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن دوسروں کے ناکامیوں پہ وہ کھیلنے ہیں کرکٹ میں بولر اگر بھی کھو تو پھر بیٹس پر کھیل لیتا ہے ٹھیک ہے ریاب ٹھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ آپ کا تسی بہت شکریہ کسی ویاد ہی جڑے ہیں جی جی وارہ سیاستانوں کا جمعہ ہفتہ تو آر یہ زیادہ شادی میں گزرت ہے آچھا چلو ٹھیک ہے جو میں نے متجاہ کی تسی وہ بچے نے مبارک بھی دی تھی میں نے کہا یار میں کسی اور کی شادی میں جاہاں ہاں تسی بھی یہی سوچ ہے کامیرامین تانو مبارکہ دینے سے میں بھی سمجھا میں بھی شکت پہ آگیا تو سیدہ میں شکتے جائے دیو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ